السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کل کی کلاس میں ہم نے فعل ماضی مجھول سیخا تھا آج ہم فعل مزارے پڑھیں گے جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاسوں میں جانا تھا کہ انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ زمانہیں گزرے ہوئے میں کرتا ہے یا زمانہیں حال میں کرتا ہے یا آئندہ زمانے میں کرتا ہے گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں جس کے متعلق ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اب زمانہ حال اور زمانہ آئندہ میں جو کام ہوتا ہے اس کو عربی میں فعل مزارے سے تعبیر کرتے ہیں فعل مزارے سے بیان کرتے ہیں یعنی کام چاہیں موجودہ زمانے میں ہو یا کام آئندہ زمانے میں مستقبل میں ہو فعل مزارے کے ذریعے سے ہم اس کو واضح کریں گے اس کو بیان کریں گے اس کی بھی گردان ہے اس کو پہلے سمجھ لیں یاد کر لیں کابی پر لکھ لیں وہ یہ ہے اس کو دہان سے سمجھیں تین تین کر کے ماضی فعل ماضی کی گردان کی طرح اس کو بھی یاد کریں پہلے تین یاد سے ہیں یفعلو یفعلانی یفعلونا یفعلو یفعلانی یفعلونا یہ تینوں غائب کے سگے ہیں مذکر کے ہیں اور یفعلو واحد کے لیے ہے یفعلانی تصنیہ کے لیے ہے یفعلونا جمع کے لیے ہے یفعلو کے معنی ہوں گے وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا یفعلانی کے معنی وہ دو مرد کرتے ہیں یا کریں گے یفعلونا کے معنی وہ سب مرد کرتے ہیں زمانہ حال میں یا کریں گے یعنی زمانہ آئندہ میں ایسی اب اگلے تینیں غائب کے معنی کے تفعلو تاسے ہیں تفعلانی تا لگا کر یفعلنا یفعیسے یفعلنا تفعلو یہ واحد معنی سے غائب کا ہے وہ ایک عورت کرتی ہے تفعلانی یہ تصنیہ معنی سے غائب کا ہے وہ دو عورتیں کرتی ہیں یفعلنا یہ جمع معنی سے غائب کا ہے وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی اب ایسے ہی اگلے تین تفعلو تفعلانی تفعلونا یہ تینوں حاضر کے ہیں اور مذکر کے ہیں تفعلو واحد مذکر حاضر تو ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا تفعلانی تم دو مرد کرتے ہو یا کروگے تفعلونا تم سب مرد کرتے ہو یا کروگے اب حاضر مونس اور کیسے گئے ہیں تفعلینا تفعلانی تفعلنا تفعلینا تو ایک عورت کرتی ہے یا کرے گی واحد مونس حاضر تفعلانی تم دو عورتیں کرتی ہو یا کروگی تفعلنا تم سب عورتیں کرتی ہو یا کروگی اب آخر میں متکلم کے دو سے افعلو نفعلو افعلو واحد مذکر اور مونس اور متکلم میں ایک مرد یا عورت کرتا ہوں یا کروں گا نفعلو تصنیہ وجہما مذکر و مونس اور متکلم ہم دو مرد یا دو سے زیادہ مرد ہم دو عورتیں یا دو سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں یا کریں گی تو یہ گردان ہے اس کو ایک بار پھر سمجھیں یفعلو یفعلانی یفعلونا تفعلو تفعلانی یفعلنا تفعلو تفعلانی تفعلونا تفعلینا تفعلانی تفعلنا افعلو نفعلو اس کو یہ فیلے مذارے میں یعنی اسی کے وزن پر سارے فیلے مذارے کے گردانے آ جائیں گے جیسے تنسرو سے ہمیں کرنی ہے تنسرو تنسرانی ینسرو 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 نانسرو اس میں بھی ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جس طرح سے ماضی میں فعلتا فعیلتا فعولتا ایسے یہاں پر تنسرو بھی ہوتا ہے اور اسی طرح تحسیبو بھی ہوتا ہے یعنی تفعلو بھی ہوتا ہے تفعلو بھی ہوتا ہے تفعلو بھی ہوتا ہے تو جس پر جو حراب ہے جو زبر زیر پیش ہے وہ ویسا ہی رہے گا باقی سب یعنی گردان جیسے یفعالو کی ہے ویسے ہی ہوگی جیسے یزربانی تزربانی 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 تزرب تو ان تینوں گردانوں کو کاپی پر لکھ لیں اور اچھے سے اس کو یاد کر لیں یہ بہت ضروری ہے اس کا یاد کرنا تو اس کے یاد کیے بغیر کام نہیں چلے گا عربی بولنے کے لیے عربی لکھنے کے لیے عربی سمجھنے کے لیے ان گردانوں کو یاد کرنا بہت ضروری ہے صرف چودہ لفظ ہیں تھوڑی سی محنت کرنے پر انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے ملتے ہیں اگلی کلاس میں السلام